فیروز خان کا ڈراما خمار ایک الگ کہانی حسام نے لے آیا کیا ہونے جا رہا ہے اسی ڈرامے کے اگلے اپیسوڈ میں اور ڈرامے کا انڈ کس جانب جاتا نظر آتا ہے آپ کو ہم اسی مختصر سی ویڈیو میں یہ دلچسپ باتیں اور حیرانکن معلومات شیئر کرتے ہیں ڈراما سیریل خمار جسے فیروز خان اور نیلم منیر کی اداکاری کی وجہ سے خوب پسند کیا جا رہا ہے اور جو بھی اس ڈرامے کو دیکھ رہا ہے وہ اس ڈرامے میں مکمل طور پر اپنے آپ کو انوال محسوس کر رہا ہے اس کا آغاز جیو ٹی وی پر سیمنٹ سکائی انٹرٹیرمنٹ کی نئی پیشکش کے طور پر ہوا لیکن اس کے بعد اس کی کہانی جو ماہا ملک نے لکھی تھی یک طرفہ محبت کی کہانی ایک حادثے کی صورت میں زندگی میں شادمانی لائے گی یا پھر طبقاتی فرق دلوں کے ساتھ رشتوں کو بھی توڑ دے گا یہ کہانی پہلے پہل تو نہایت ہی سست روی سے جاتی رہی اسی کے بعد جب حریم اور فائز کی ملاقات محبت اور پھر شادی میں تبدیل ہوئی تو کہ کشان بیگم جو فائز یعنی فیروز خان کی والدہ تھی اسے اپنی بہو ایک آنکھ نہ بھاتی اس طریقے سے اس نے بیٹے کو بھڑکایا اور اپنی بہو پر ایسے کچھ الزامات لگائے زیادتی کا بھی سین ہو گیا تو یہ تمام الزامات جو کہ کشان بیگم نے لگائے تھے آج وہ اس کے گرد ہی آ کر بھٹکنے لگے اور اس کے بعد جب اس کا بیٹا فائز اپنی محبوبہ اور بیوی حریم سے زندگی کی جنگ ہار جاتا ہے بیمار ہوتا ہے ہسپیٹل میں ایکسیڈنٹ کے بعد چلا جاتا ہے تو اسی کے بعد وہی حریم جسے اب ایک اور سہارہ مل چکا ہوتا ہے لیکن کہ کشان بیگم جو فائز کی والدہ ہے اسی نے اسے بے آسرہ اور بے سہارہ کرنے میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی لیکن وہ پھر بھی فائز کی محبت کے ہاتھوں لبریز ہو کر اس کے گھر والوں کو سپورٹ کرتی ہے رہنے کو جگہ دیتی ہے پندھاپنے کو کپڑا دیتی ہے سر پر مکان دیتی ہے اسی کے بعد بھی ان کی یعنی کشان بیگم کا غرور و تکبر ختم نہیں ہوتا اور وہ حریم سے کہتی ہے کہ فائز کے ٹھیک ہونے سے پہلے میں یہ آپ کا گھر چھوڑنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی فائز یہاں آئے اور اسے یہ معلوم ہو کہ میری بیوی نے ہی میری والدہ کو سپورٹ کیا ہے اور اس کے دل میں آپ کے لئے دوبارہ سے کوئی محبت یا احترام کا جذبہ آئے اسی کے بعد ویور دلچسپ کہانی تو ابھی نظر آئے گی کیونکہ ابھی فائز اور حریم دوبارہ سے ایک ہونے جا رہے ہیں اور جب وہ دوبارہ سے ایک ہوں گے تو حریم کے دوسرے متشبہ محبوب یعنی اجاز اسلم کو کسی اور جانب جانا ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کشان بیگم جو کہ ظالم تھی لالچی تھی غرور تھا تکبر تھا سب کچھ کھو جانے کے بعد بھی اسی تکبر اور غرور میں رہتی ہے لیکن پھر اس کی بھانجی اور بیٹی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم نے کیا چھوڑا سب کچھ برباد کر ڈالا تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا اسی کے علاوہ بھی اسی ڈرامے میں ہی اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے والے تونسا شریف کے ایک سبوت جن کو ان کے ڈراما اہد وفا سے شہرت ملی تھی وہ جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں انہیں بلیک میل کرتے ہیں اور ان کی ٹانگ چونکہ کہ کشان بیگم کی وجہ سے ہی اس حال کو پہنچ چکی ہوتی ہے تو اس سے وہ آپریشن کے پیسے لینے کے لیے رابطہ کرتے ہیں لیکن کشان بیگم کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا بیور میں آپ کو اس کہانی کا اینڈ بتاتا چلو فائز اور حریم دوبارہ سے ایک ہوں گے کہ کشان بیگم کو سبق ملے گا کہ جس بہو کو وہ غریب سمجھ کر کسی کوڑے دان کی طرح گھر سے نکال پھینکی تھی اس ڈرامے میں اس شاندار طریقے سے اس کی بہو اس کا کردار ادا کرے گی ناظرین یہ ڈراما اس طبقاتی نظام کے خلاف ہے یک طرفہ محبت کی کہانی ضرور ہے لیکن یہ محبت دو طرفہ ہو چکی ہے اور کشان بیگم جیسی ساس کے لیے پیغام ہے بھلے ہی یہ ایک نارمل سی کہانی ہے جو انڈیا اور پاکستانی ڈراموں میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس کہانی میں کچھ ایسا ضرور ہے جو سب کو اس ڈرامے سے اس کہانی سے جوڑے ہوئے ہیں ویور کے لیے شاید یہ بات بھی حیرانی کا سبب ہو کہ کشان بیگم یعنی فائز کی والدہ فیروز خان چونکہ اس سے پہلے بھی کافری شورت حاصل کر چکے ہیں لیکن یہ ڈراما ان کے کیریئر میں یا تو بہت کامیاب ہونے جا رہا ہے یا پھر اس ڈرامے سے ان کے کیریئر پر ایک داغ بھی ثبت ہو سکتا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کمر سیکشن میں بتائیں